سٹارٹ عوض باللہ امیل شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹھ جون دوہزار تیس تمام صبائی و وفا کے ملازمین کے لئے پیغام ہے کہ آپ کے بچوں کے روشن مستجل اور ان کے جائز آئین حقوق کا فیصلہ یہ وزارت خزانہ میں آج رات فائنل ہو جانا ہے اور یہ فیصلہ بھی جو فائنل ہونا ہے جو پرنٹ بھی ہو جائے گا وہ حتمی نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیں ہم نے پوری کی پوری کوشش کی ہے کہ اپنے محروم ملازمین کا صبائی و وفا کی ملازمین کی پینشن کی کٹوٹی کے حوالے سے مقدمہ پر پور طریقے سے لڑیں باور کروایا ہے اور یہاں پہ ان کو بہت اچھی طرح اندازہ ہو بھی گیا ہے کہ ابھی انہوں نے کوئی ایسا کام کیا نہیں ہے تو عوام کیا کیا ریاکشن ہے اور اگر ایسا کام کر دیا تو پھر کیا ریاکشن آ رہے گی ایک چیز بہت واضح تھی جو پہلے دن سے بتایا تھا کہ ابھی بھی مذاکرات کے لیے گئے ہیں تو لاسٹ مذاکرات والی سیٹویشن کہ کسی قسم کی کوئی واضح یقین دہانی نہیں کرائی گئی ہے اور واضح یقین دہانی کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی مرضی کی جائے گی مگر ایک دفعہ پھر سے بڑا کلیر کٹ جو ہے سٹانس دے آئے ہیں کہ پیارٹی کی اوپر محروم ملازمین کو رکھنا ہے تمام ملازمین کو بھی جو ریلیف دینا ہے اب بلکل دے ہم اس کے ساتھ ہیں مگر سب سے پہلے محروم ملازمین کی تفریق کو ختم کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ ہاؤس رنٹ میڈیکل کنونس آلاؤنس جو پین پینشن کمیشن کی ریکمنڈیشن کے مطابق تھا گزشتہ سال اس میں مزید اضافہ ہوا اس میں سو فیصد اضافہ کیا جائے مازہور ملازمین جو ہیں بفاق کیا ان کے لئے پیغام ہے کہ آپ کا مقدمہ بھی بھرپور طریقے سے لڑا ہے بفاقی ملازمین کی اپلیڈیشن خاص طور پر پینشن کے حوالے سے گفتگو ہوئی مگر فیصلہ یہاں سے ہونا ہے اور ابھی تک ایک فیصد کے حوالے سے بھی ہم کلیر نہیں ہیں یہی وزارت خزانہ تھی کہ جب پچیس فیصد دسپریٹی لیڈکشن آلاؤنس کا اعلان ہوا تو ہم نے پہلے اعلان کیا اس کا نوٹفیکیشن بعد میں ہوا یقین دیہانی کروائی گئی تھی پندرہ فیصد کا جب انہوں نے ہمیں دینا تھا اس کا اعلان کیا پریس ریلیس جہاں پہ بھی صوبوں کے اندر ہوئی یقین دیہانی کروائی احتجاج قتم کر دیا ابھی تک کسی قسم کی کوئی واضح یقین دیہانی نہیں ہر صورت میں آپ نے بڑی تعداد کے ساتھ ابھی ساتھی اگر موجود بھی ہیں میں نے کھانے کے حوالے سے ریکویسٹ کی تھی ہر ملازم پہ فرض ہے کہ پہنچے آج کی رات ہمارے اوپر بہت بھاری ہے ایک بھی میڈیا کا چینل یہاں پہ موجود نہیں تھا جو کہ ہماری آواز پاکستان بھر کے ملازمین تک پہنچا سکتا عام عوام تک پہنچا سکتا یا حکام بالا تک پہنچا سکتا مگر حکام بالا تک تو ہم نے اپنی آواز پہنچا دیا خیبر پفتونکوا کے ساتھیوں کا پنجاب کے ساتھیوں کا باچہ صاحب مفیل الدین صاحب خاندر جوید صاحب پوری ٹیم ہماری فائننس کیلئے پہنچ گئی ہے احتجاج میں نہیں چیز میں بڑا کیر تک بتا دیں گے اندر ہی بیٹھے گئی عزنان قریشی صاحب ہمارے فائننس سے بشیر وڑیچ صاحب حیدر لالا اور دیگر ساتھی ہمارے موجود ہیں یہ بھی آج ایک مکمل چال تھی کہ صرف کیونکہ شیٹنگ کی پیسٹری کم تھی کچھ قائدین کو آئیں درجنوں نے اس سینکڑوں کے حساب سے کو ختم کیا میں ہاتھ جوڑ کے جو قائدین مزاکرات میں نہیں آسکے ان سے معذرت چاہتا ہوں مگر آپ تمام قائدین جو ابھی بھی موجود ہیں آپ نے یہ ثابت کیا کہ آپ فوٹو سیشن کے شوقین نہیں ہیں آپ یہاں پہ آئے ہیں تو اپنے ملازمین کے وسیط اور مفاد کے لیے آئے ہیں چیزیں ابھی بھی کلیر نہیں ہیں میں ساتھیوں کو بتاتا چلوں اور ہمیں بتایا گیا کہ بالکل یہ کام جس چیز کا خدشہ تھا آج ہمیں بتا بھی دیا گیا کہ اس میں آپ کا فائدہ ہے کمیوٹ پینتیس سے پچیس کی اوپر ہو جائے گا تو ہم نے کہا ہے کہ ہمارا یہ فائدہ جو ہے آپ اپنے پاس رہے ہیں انہوں نے کہا ہم لینے چاہتے ہیں تو جو لینا چاہتا ہے وہ آپشن اس کے اندر دے دے ملازم کی مرگی کے بغیر کوئی بھی ایسا قدم جو ہے اسے کسی صورت میں قبول دے دیا جائے گا ناصردین بھی محسن دے دیں آپ کی ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناصردین ابھی ہماری ملاقات ہو گئی ہے ایڈیشنل سیکٹری ڈیجریشن کے ساتھ تو باجو صاحب نے جو ڈیٹیل باتائی ہے آپ کو وہ بالکل سو پرسن باتائی ہم اس کو پوری طرح ہنگر پرسن ان کو انڈورس کرتے ہیں جو بھی ہوا اس کا ڈیٹیل باجو صاحب نے بتا دیا لہذا مزید جو اس میں کی ایڈیشن کی گنجائش نہیں ہے لہذا خبر پردبا کے تمام ملازمین کے لئے پر عام ہے کہ ابھی ادھر رہنا ہے جو ادھر ہے اسلام آباد میں انہوں نے ادھر رات گزارنی ہے اور کل تب تک ادھر بیٹھنا ہے جب تک کوئی مصبت طرح عمل گورنمنٹ کی طرف سے نہیں آتی کیونکہ ابھی تک انہوں نے پیسہ لانے کیا ہے ان کی مطابق کل پانچ بجے تک صبح صبح پانچ بجے تک انشاءاللہ فیصلہ کیا جائے گا پھر دیکھیں گی اگر ہماری مطالبات کو ان میں شامل کیا گیا ہے تو انشاءاللہ پھر یہ ہمیں تشکر مرائیں گے اور اگر نہیں کیا ہے تو پھر ادھر ہی رہیں گے پھر کل انشاءاللہ فیصلہ کریں گے کہ آئی کیا کرنا ہے لیکن فی الحال ادھر ہی رہنا ہے اور جو ساتھی جو ہے گھروں میں ہے ان کے لئے پیغام ہے کہ وہ بھی صبح سویرے اسلام آباد کا روح کریں اور اگیگہ پاکستان اگیگہ خیبر پختی مفاہ اگیگہ پنجاب سن بلکستان کے دستوبازی بنیں اور اپنے مقاسد کی مصول کیلئے سٹاگل جائے رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں کتنے بجے ہیں ابھی مذاکرہ سے واپس آئے ہیں بہت ساری یقین دانیاں کرانے کے باوجود بھی ابھی پچر کلیر نہیں ہے جس کے لئے ہم سب کو مل کر ہماری قوم کو مل کر اپنے مطالبات کے نگرانی کے لئے اپنے مطالبات کے حق کے لئے رات ہمیں یہاں گزارنا ضروری ہو گیا ہے اور اس کے لئے میں تمام اپنے ملازمین سے ریکویسٹ کروں گا جو ادھر ادھر گھومنے گئے ہیں یا ادھر ادھر ہیں وہ سارے متحد رہیں اکٹھے رہیں اور رات کو ادھر گزاریں اور صبح جو لوگ گھروں کو چلے گئے ہیں مقامی لوگ وہ صبح تک یہاں پہنچیں بہت ضروری ہے نہیں تو پھر ہمیں نہ کہنا کہ کوئی ادھر ادھر کی بات ہو گئی ہے یہ ایک رات آپ کو پتا کہ پچھلے سال بھی آخری رات ہمیں یہاں گزارنا پڑی تھی اور اپنے حقوق کی نگرانی کرنا پڑی تھی اب بھی ہم اپنے حقوق کے لئے یہاں ہیں رہیں گے اور انشاءاللہ پوری نگرانی کریں گے صبح پانچ بجے تک اور اپنا حق لے کر ہی انشاءاللہ واپس جائیں گے تو جس طرح یقین دھیانی کرائی گئی ہیں صبح وہ اگر ثابت کر دیا جاتا ہے تو ہم اس کے مطابق کریں گے نہیں تو پھر اگلا لہے عمل ہم سارے اکٹھے ہو کر آپ کو دیں گے اس کے مطابق پھر آگے فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا کرنا ہے ہم متحد ہیں کے پی کے اگیگا بلوچستان اگیگا سندھ اگیگا پنجاب اگیگا فیڈرل اگیگا اکٹھی ہے اکٹھی رہے گی اور اپنے حق کے لئے ہمیشہ آواز بلاند کی ہے اور کرتی رہے گی انشاءاللہ باجوہ صاحب اور وہ جو پینشن کا آپ نے صوبے کے حوالے سے کہا ہے اپنا وہ بھی بتا دیں کہ بات کی ہے یہ وہاں پہ لیٹر بھی دیکھتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ باجوہ صاحب نے جو باہر آکے لائے و آ رہے ہیں اور آپ کو اندر کی کہانی سنائی وہ سب قائدین اندر بیٹھے تھے نہ ہم یہاں فوتو سیشن کی لئے آئے تھے نہ ہمیں یہاں کوئی جلس و درموں کا کوئی شوق ہے جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایک فوتو کسی کے ساتھ نکال کے جائے اور برادری کو کہے کہ سب اچھا ہے اور سب کچھ مل رہے میں یہاں سے کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنی لوگوں کو گھبرا کر رہے ہیں اندر مذاکرات سے ہمیں یہ پتا چلا کہ ملازمین کو پانچ بجے جو انہوں نے پلین کیا ہے اگر وہ اسے قبول ہو تو ٹھیک ہے نہیں تو وہ جانے اور اس کا کام لہٰذا اس کی لئے اپنے تیاری کرنی ہے کہ جو خیبر پختل خوام ہے سرکار ملازمین کے ساتھ پچھے گورنمنٹ نے جو کلوال کہلا ہے پنشن کے اصلاحات کے نام پہ اس بھی ڈیٹیل سے بات ہو گئی تو اڈیشنی سکری صاحب نے کہا کہ ہم ڈائریکشن ہم اس کو انڈوس کریں گے یہ ہم بیج دیں گے ان کو سی پی فنڈ پہ بھی ہمارے بات ہو گئی دیگر ایشوز پہ بات ہو گئی ہوسرین پی بھی میڈیکل پی بھی اور ڈیسپیریٹی پی بھی بات ہو گئی لیکن وہ انہوں نے جو کچھ فکس کیا ہوا ہے سمپل یہ کہہ دوں گا کہ کل چاند نظر آئے گی عید ہوگی یا نہیں ہوگی یا نظر آئے گی یا نہیں آئے گی ملازمین کو کل بتا چلے گا لہذا ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں جو مذاکرات ہوئی ہیں گورنمنٹ کے ساتھ بچیر بڑائی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ میرے دوسرے ساتھیوں نے قواہ کے مذاکرات میں جو باتیں ہوئیں جو وعدیں ہوئے وہ کل ہی ہمیں پتا چلے گا تو میری تمام سرکاری ملازمین اور خاص طور پر اسادزہ سے یہ گزارج ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہیں آپ نے اپنے موبائل سے میسیج کریں اور خاص طور پر پنڈی اور مری کے خواتینوں مرد اسادزہ کل آر صورت جہاں پہنچیں اس کیادرینگ میں اور اپنے آگ کے لیے اگر نہیں پہنچیں گے تو یہ میں کہنے میں کوئی ہار نہیں محسوس کر رہا کہ یہ آخری تجاج ہوگا ہم نے آپ کا کیس مذاکرات میں کوئی قصر باقی نہیں چھوڑی آگے آپ کی مرضی ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں کل جہاں پہنچیں اور تعداد جتنی ہوگی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ آج کی طرح آئے تو انشاءاللہ آپ کے حقوق جو ہیں وہ آپ کو ملیں اس میں ایک چیز ایڈ کرتا ہے چلوں حیدر لالہ کو بات کرنے سے پہلے کہ حتمی فیصلہ کل وفاقی کابینہ کے ایجلاس کی اندر ہونا ہے اور آخری دفعہ بھی تھا کہ یہاں پہ سے تو آئی ایم ایف کی پریشر اور اس کی اوپر بجٹ بنتا ہے مگر جو ایک منتخب حکومت ہے پی ڈی ایم کی اس وقت تمام سیاسی جماعتیں اس کے اندر موجود ہیں پپلز پارٹی بھی موجود ہے تو کل آپ کی ایک بڑی تعداد اگر ادھر موجود ہوتی ہے اور کوئی یہاں سے غلط ریکمینڈیشن بھی جاتی ہے تو وہاں سے پوزیٹیف سیز جو پچھلی دفعہ دس فیصد تا پندرہ فیصد ہوا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تعداد نے کل یہ فیصلہ کرنا ہے غلط ریکمینڈیشن بھی ٹھیک ہو سکتی ہے ٹھیک ہوئی تو وہ تو آج کی تعداد بھی ہے مگر جو آج نظر آ رہا ہے حکومت اس کی اوپر سنجیدہ اس طرح سے نہیں ہے سنجیدہ ہوتی تو ہمیں مبارک بات دی جاتی اور کہا جاتا کہ آپ کے یہ یہ مطالبے پورے کر دی ہیں ابھی تک ہچ کے چاہٹ کا شکار ہے گورنمنٹ تو ضرور اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہے اپنے حصے کا کام کر دی آپ کو بتا دی ہے فیصلہ آپ نے کرنا ہے حیدر علیہ خان سے جس طرح میرے دوسرے قائدین نے کہہ دیا یہ تمام باتیں ان کے سامنے جو مذاکراتی کمیٹیٹی ان کے سامنے ہم نے رکھی اور باقیدہ ان کو ڈیفنٹ کے چاہے سوبوں کے حوالے سے ہوں یا فیڈل کے حوالے سے اور ایک چیز کل کر بتا لینا چاہتا ہوں کہ اگیگا جو کا قیام ہے اور اس کا جو وجود ہے انشاءاللہ تب تک رہے گا جب تک تفریق کا مکمل خاتمہ نہیں ہوگا اب تفریق کے خاتمے تک کبھی دس فیصد کبھی پندرہ فیصد کبھی پچیس فیصد لیکن یہ دنیا بہت ظالم ہے یہاں پر صرف ان لوگوں جینے کا حق دیا جاتا ہے جو اپنے حقوق کے حصول کے لیے لڑتے ہیں قربانیاں دیتے ہیں یقیناً یہ قربانی ہے کہ اس گرمی کے مہینے میں میرے دوست میرے بائی میرے بوزرگ میرے ینگسرز سارے سرکوں پر بیٹے رہے ہیں بشمول ان قائدین کے تو اکمینان رکھیں یقین رکھیں مزید ایک بات کو بزاعت ان دوستوں کے سامنے دیتا چلوں کہ ٹائم سکیل پروموشن پہ جو فیڈل کے حوالے سے تھی میں نے ایک چیز ان کے سامنے رکھ دی کہ یہ بھی امتیازی سلوک ہے کہ آپ دس سالہ سرویس والے کو اٹارہ اور چھبیس کو ایکوالی ٹویٹ کرتے ہو یعنی ایک ٹائم ان کو ٹائم سکیل دیا تو اس پہ انشاءاللہ نیکس میٹنگ بجھٹ کے بعد ہوگی تو ہاپ فولین سے اللہ وہ بھی ہو جائے گا اور ٹوباج بھائی اس میسیج کو شیئر کریں یہاں پہ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں آخری بندہ ہوں گا آپ کے حقوق کے لیے لڑائی لڑنے والا جب سارے ساتھی تھک کے چلے جائیں گے تو پھر میں فیصلہ کروں گا میرا ایک بھی ساتھی ادھر موجود ہوا تو میں یہاں پہ موجود رہوں گا اپنے محروم ملازمین خاص طور پر گریڈ ایک سے سولا فیڈرل سیکٹری ایٹ کے ملازمین کے لیے پیغام ہے کہ کل اصل لڑائی اور جنگ اپنے حق کیا اپنے لڑنی ہے اس میسیج کو شکریہ یہ کیا خبر پکتو مخاف سے ساتھ ہوگی